بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام ہے ریپورٹرز ڈسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین نے پرگرام کا آغاز آج ہم سب سے پہلے کریں گے قصور سے قصور جہاں پر صورتحالی ہے کہ پولیس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے کھوڑیاں خاص کا علاقے میں عرشد نامی جو ڈکیت گینگ ہے اسے دھر لیا گیا ہے یہ چار ساتھیوں سمیت یہ شخص گرفتار ہوا ہے ہزارہ روپے نگد اور چار پسٹل جو ہیں وہ برامت کے لیے ہیں پولیس نے صورتحال وہاں پر کیا ہے کیونکہ اب تک نو باردادوں کا انکشاف یہ ملزمان کر چکے ہیں یہ انتہائی مطلوب ملزمان تھے اس آلے سے ہم بات کرتے ہیں سعید احمد بھٹی سے سعید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جو پولیس نے کاروائی کی ہے اس آلے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں جی بلکل ڈی پیو قصور کے حکم پر تھانا کھڑیاں کے ایس ایچو حافظ آتف نظیر نے قطرناڑ کے گینگ جو کے علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے ارشد رفع ارشدی گینگ چار اگری گینگ جس سے ڈیڑھ لاکھ لپے کی نگدی اور چار پسٹل اور تین موبیل پون اور ایک ازموٹ سائنکل پرامت کر لیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد رفع ارشدی گینگ بہت پریشان تھے اور مرزمان نے درانے ڈکیٹی دو افراد کو فیر مار کر زخمی بھی کیا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ آتف نظیر ایسا جو جب سے کڑیاں میں تینات ہوا ہے اس دن سے علاقے میں منشیال فروش اور ڈکیٹ گینگ روپو شنہ شروع ہو گئے ہیں جی نحر سے ایک خاتون کی لاج ہے وہ برامت ہوئی ہے لازٹ جو ہے ریسکیو کاملہ وہاں پر پہنچا ہے اطلاع ملنے پر اور یہ لاج ہے یہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے ریسکیو ڈیوی ونڈ ٹو عملے نے جو ہے اس لاش کو نحر سے باہر نکالا ہے پچیس سال کے قریب بتائی جا رہی ہے اس خاتون کے عمر جس کی لاج ہے یہ نحر سے برامت ہوئی ہے ابھی پولیس نے اس لاش کو ملنے کے بعد تحقیقات کرنا شروع کر دی ہیں ان تحقیقات کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے آیا کچھ معلوم ہو پائے ہے کہ یہ لاش کس خاتون کی ہے عبدالحمید چودری ہمارے ساتھ ہیں عبدالحمید چودری کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ ننمکانہ صاحب کی جو جندر نگر گاؤں ہے اس کے قریب ایک اپرگوگرہ نہر ہے اس سے یہ شمین بی بی کی جو پچیس سالہ خاتون ہے اس کی لاش برامت ہو اسے شدر کر کے قتل کرنے کے بعد اسے نہر میں پہنک دیا گیا تھا ریسکیو برمن ڈبل ڈو نے اس کی لاشت میں نہر سے نکال کر اپنا ریسکیو کر دیا جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ننکانہ صاحب سے ننکانہ صاحب کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیے جرگر سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر شہر اور گردنوہ میں واقعی شہروں کی طرح ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے اور اس ٹڈی دل کی صورتحال سے فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی ہیں سن کے بعد ٹڈی دل اب پنجاب میں موجود ہے اور ناظرین مختلف مقامات پر یہ فصل ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں جوا کے کسان ہیں جوا پر شہری ہیں وہ شدید پریشان نظر آ رہے ہیں اس آلے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے میاں محمد اشرف اشرف کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جی بالکل جنوبی پنجاب کے کئی شہروں اور دہاتوں کی فصلوں کو تباہ کرتا ہوا ٹڈی دل کا لشکر شرگر اور گردنوہ میں بھی حملہ ور ہو گیا ہے لاکھوں کی فضاد میں ٹڈی دل کے لشکر کے حملہ ور ہونے سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچے لگا ہے شرگر کی شہری عبادی سمیت آس پاس کے گاؤں کی بڑی تعداد ٹڈی دل کی زد میں ہے ٹڈی دل سے سرسوں گندم اور آلووں سمیت کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے کسان اپنی مدد آپ کے تیت ڈھول اور خالی لوہے کے کلسٹر بجا کر ٹڈیوں کو پگھانے میں مصروف ہے کسانوں نے اللہ حکام سے اپیڈ کی ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سپری کیے جائے تاکہ ہماری فصلے تباہی اور برابادی سے بیسکے جی یہاں احمد اشرف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورت کا الحوائے ناظرین کو بتا رہے تھے بتایا ہے آپ نے کہ وہاں پر اصل صورت کا الحل کیا ہے ٹڈی دل کے حملے کے بعد کتا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے ناظرین سعودی عرب سے بات کرتے ہیں جہاں پر سعودی دارالحکومت ریاض میں ائر شو کا انعقاد کیا گیا ہے یہ سعودی دارالحکومت ریاض میں ایویشن فورم کے زیر احتمام لگاتار پانچ بھی مرتبہ ہواوازی کا شوک رکھنے والے افراد کے لیے لائیو ائر شو کا انتظام کیا گیا ہے جس میں سعودی عرب اور غیر ملکی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اس ائر شو میں ایوییٹر اور اسسسٹرن تیاروں نے اپنی کار کردی کے جہور دکھاتے ہوئے فضا کو مختلف رنگوں سے سجا دیا ناظرین اس ائر شو کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی ہے اور جو ماہر جو تیارہ ساز ہیں جو اس بات کی مہارت دکھتے ہیں تیارے چلانے کی انہوں نے بہتری فن کا مظاہرہ کیا ہے ناظرین یہ کچھ صورتی حال تھی سعودی عرب جہاں پر اس ائر شو کا انعقاد کیا گیا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں حجرہ شاہ مقیم کی جانب جہاں پر حجرہ شاہ مقیم کی عوام صحت کی سہولیات سے بحروم نظر آ رہی ہے چالیس ہزار سزاہد آبادی پر یہ محیط علاقہ ہے لیکن وہاں پر ایک سنٹر ہے دبید اس میں ایک ڈاکٹر موجود ہے لیکن آپریشن تھیٹر یا ایک سرے پلانٹ موجود نہیں ہے یہ صورتی حال کیا ہے؟ حافظ جعوید جانیں گے حافظ جعوید اقبال آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس وقت موجود حجرہ شاہ مقیم کی رولر ہیلڈ سینٹر جو کہ تقریباً ساٹھ ہزار آبادی پر مشتمل ایک رولر ہیلڈ سینٹر ہیں جہاں پر کوئی بنیادی سولیات میسر نہ ہے جس میں حجرہ شاہ مقیم کی جہاں بھی کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثاتی طور پر یہاں پر حجرہ شاہ مقیم کو مریض کو لائے جاتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس کو ریفر کر دیا جائے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں یہاں پر تھیٹر گواندھ پڑا ہے جہاں پر اپریشن تھیٹر میں کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر صرف ڈاکٹر عملہ جو ڈاکٹر صاحب موجود اس وقت ہے وہ صرف ریسکو کرنے پر مجہور ہیں اس کو کوئی بنیادی سولیات مجسر بنیادی کو نہیں دی جاتی ہے لہذا میں علاہ حکام سے جرہ شاہ مقیم کی عوام کا یہ مطالبہ ہے خجرہ شاہم کی رولر ہیل سنٹر کو فائل اور فائل بنایا جائے اور یہاں پر تمام ڈلیوری کیس آپ ریدی سرجیکل جو بھی معاملات ہیں وہوں کو فوراں طور پر حل کیا جائے اور اس کو فوراں طور پر خجرہ شاہم کی عوام کو بنیادی جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین حویدی لکھا سے بات کرتے ہیں جہاں پر حکومتی ادم توجہ سے سپورٹ سٹیڈیو وہاں پر موجود ہے لیکن وہ ویران ہو چکا ہے حالات وہاں پر کیا ہیں یا جانیں گے نائیم چودری سے نائیم چودری کیا بتائیں گے آپ ہمارے رازم کو اس وقت موجود ہو ہویلی لکھا میونسپل سٹیڈیو میں جو انیس سو چرانوے میں بنایا گیا لیکن اس کے بعد اس کی تزین و رائش کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے میونسپل انتظامیہ کی جانی سے کوئی انتظامات نہ کیے گئے ہیں مقامی کلپس جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کے اخراجات جو ہے وہ افورڈ کرتے ہیں مزید اس حوالے سے کچھ پلیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گو چیز سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ نے بتایا ہے کہ انیس سو چرانوے سے یہ سٹیڈیو ہاں بہت ہے لیکن انیس سو چرانوے سے ہی اس کی نہ تو ہمارے پاس اسکولٹی ہے اور نہ اس کے لیے مطلب ہے پین ہے مالی ہے نہ بیلدار ہمارے پاس ہے تمام لوگ جو ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ انیس سو چرانوے سے ہی ہم ادھر آل پاکستان ٹرونرمنٹ کرواتے ہیں جس میں پاکستان کے کرنٹ پلیئر جو ہیں جو اس وقت پاکستان ٹیم میں کھیل بھی رہے ہیں جس میں میں ان کو نام لوں گا امام الحق ہے آصف علی ہے احسان عادل ہے ازاد چیم ہے یہ بڑے بڑے بلے ریدر ہمارے پاس آکے کھیلتے ہیں اور لاہور کی بڑی بڑی کلپیں ہمارے پاس کھیلتے ہیں وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے پاس کھیلنے کے لیے اور آنہ نمید اللہ تعالی نے پچھلے تین سال سے یہ ٹونرمنٹ ہمارے ریدر سے بلی لکہ سے جیت کے لے جا رہا ہے لیکن انتظامیہ کے طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے انتظامیہ بلکل انہوں نے ہمیں تو گراؤنڈ کا ایک ٹکڑا تو دے دیا ہے لیکن اس کی دیکھ بال کرنے کے لیے ہمارے پاس کبھی انہوں نے ہمارے سے رافتہ کیا ہے کچھ نہیں کیا پین بھی ہم خود ہیں چوکیدار بھی ہم خود ہیں اور اس کی دیکھ بال کرنے میں ہم خود ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ 1994 سٹیڈیم ہے یہاں اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں ٹورنمنٹس ہوتے رہتے ہیں کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فٹبال کے بھی ہوتے رہتے ہیں تو یہ سب کلپزیں اپنی مدد آپ کے تحت سب کرتی ہیں دیواریں اس کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور رستے بن گئے ہوئے ہیں اور مویش ہی آ جاتے ہیں ان کو نکالنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے پینے کے لیے سافت پانی یہاں موجود نہیں ہے اور انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ چوکیدار دیل ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پینے کا سافت پانی ہو جائے جی جیسا کہ ممبرز مقامی کلپز کا کہنا تھا کہ یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے پینے کا سافت پانی کی سہولت بلکل میں اثر نہیں ہے یہاں پر دیوار ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے مویشی اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں اور انتظامیہ کو چاہیے کہ فیل فور اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے اس پر کام کرے اور اسٹیڈیم میں جو سہولیات ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حویدی لکھا سے اور حویدی لکھا کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں جو انتظامیہ کا ایک انتظامیہ کا ایک انوکھا کارنامہ سامنے آئے ہے جہاں پر محلہ الوی پارک میں سونی لگنے کی بجائے سون کو اکھار دیا گیا ہے ٹھیک ادار نے یہ صورتحال کیا بنائی اس پر ہم جانیں گے کمر عباس سے کمر عباس کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو محلہ الوی پارک گلی لنبر دو میں موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ایک طرف تو پاکستان کلین اینڈ گرین کے جو ہے دعوے کر رہی ہے پاکستان کو صاف ستھرا بنانے کے دعوے کر رہی ہے لیکن دوسری طرف بدقسمتی جڑا والے کے یہ محلہ جو ہے الوی پارک اس کی گلییں جتنی ہیں تمام کی تمام جو ہے بلکل بدحالی کا شکال بنی ہوئی ہے سیورج نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر گلی لنبر دو جو ہے اس میں سیورج بند ہونے کی وجہ سے اور جو سولنگ لگا تھا اس کو جو ہے وہ ٹھیکے دار نے سولنگ اکھار کر اس کی جو تمام اینٹیں ہیں وہ سیل کر دی ہیں اور اس پر انتظامیہ بلکل خموش ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس وقت بہت ہی پریشانی ہے اور بارشوں کا بھی موسم ہے بارشیں ہونے کی وجہ سے سیورج نہ ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ گلیوں بزاروں میں رک جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ راگیر جو بہت پریشانی سوکت ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہے آئیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وائلے سے کیا کہیں جی اس گلی جو جناب ننگ نای مشکل ہویا یہ بچے سکول جانے وقت وہ کر دے کپڑے کر کے سکول جاندے بڑا مشکل ہویا ایسا کہ آپ نے سنا جو مہلے علاقہ میرے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جو ٹھیکے دار نے جو ایٹے ہیں وہ کھاڑ کر وہ بھی سیل کر دی ہیں لیکن انتظامیہ جو اس وقت بلکل خموش ہے انتظامیہ کو جو ہے وہ فور اس پر نوٹس لینا چاہیے تاکہ جو آنے والے جو اس محلے سے گزرنے والے بچے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاندی دنوں ایک دو دن پہلے جو ہے ایک عورت جو یہاں پر گر کر اس کی جو ٹانگیں ٹوٹ گئی اس سے جیسے جو ہا ساتھ ہے ہونے سے بات سکے اور انتظامیں جو اس کے اس پر غفلت کر رہے ہیں اور جو ٹھیکے دار اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور یہ جو بزار ہیں تمام اس محلے کے ان کا سیورج کا جو نظام ہے اور دوسری جو گلیاں ہیں وہ تمام کی تمام ساف ستری ہونی چاہیے تاکہ کمر عباس سوائر ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوائل سے آگا کر رہے تھے جڑا والا سے خان کا ڈوگرہ سے ناظرین بات کریں تو وہاں پر محکمہ تعلیم کی بے حصی برقرار ہے کیونکہ اڑائی سال کا عرصہ گزر گیا اسد عزیز ہائی سکول آج بھی تعمیر نہیں ہو سکا ہے کیا وجہ ہے اسکول کی یہ تو یہ سکول تعمیر ہو جانا چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں ہوا یہ ہم جانیں گے شفیق احمد جڑ سے شفیق احمد جڑ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ایجوکیشن کی ناہلی کی وجہ سے خان کا ڈوگرہ انگلیش میڈیم ہائی سکول کی مارت کچھ عرصہ پہلے خستہ حال دے کر گرا دی گئی تھی جو کہ ابھی تک تمیر نہ ہو سکی جس کی وجہ سے تقریباً آٹھ سو کے قریب بچوں کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے اہل علاقہ نے کئی پر اس کی اپلیکیشن سیو سیو شیخو پرار کمیشنر لہور کو دی جیسے کمیشنر لہور نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو فوراً تمیر کرنے کا حکم جاری کیا ہے وہ حکم بھی سیو ایجوکیشن شیخو پرار نے ہوا میں اڑا دیا جس کی وجہ سے بچے کھلے اسمان کے نیچے سخت سردی میں اپنی کلیم جاری رکھے ہوئے ہیں سخت سردی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ سکول سے گہر حضر ہو رہے ہیں اور سکول سے گہر حضر ہونے کی وجہ سے ان کے والدین والدین بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا کہ اگر سکول نہیں جائیں گے تو وہ اپنے اگزام کیسے دے پائیں گے جس کی وجہ سے ان کی درخواست ہے سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار سے کہ خدارہ خان کا ڈوگرہ انگلیش میٹیم سے شفیق ایمر جرد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خان کا ڈوگرہ سے اور خان کا ڈوگرہ کی صورتحال آپ نے حوائی ناظرین کے سامنے رکھی ہیں ناظرین عارف والا سے ایک ریپورٹ ہے ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے تعلیم کے حوالے سے ہی چاہاں پر محکمہ تعلیم کی ادم دلٹسپی کے باعث گرل سکول 28 سال بعد بھی فعال نہیں ہو پائے ہیں یہ آخر وجہات کیا ہے محمد عطیق کی ریپورٹ ہے آئیے اس سے ریپورٹ پر جانتے ہیں تین سو پنتالی سی بھی میں سن انیس سو بانوے سے قائم یہ امارت اثار قدیمہ کی نہیں ہے یہ امارت تو سرکاری گرل پریمری سکول کی ہے جو کہ محکمہ تعلیم کی لاپروہی کے باعث اب خندر بن چکی ہے 28 سال کا عرصہ گزر گیا مگر محکمہ تعلیم تحال ادھر عملہ ہی تائنات نہیں کر سکا تیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے سکول کو نئی تو ادھر تیچرز ہیں نئی امارت کو کچھ انڈر کرسکشن پڑی ہوئی ہے کافی دیر سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ادھر کوئی تیچر آئے ہیں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں بہت سارے مسائل کا شکار ہیں یہ ہمارے بچے ادھر جو گاؤں میں رہتے ہیں سرکاری اندھا بندہ نہ کوئی ستادہ نہ کوئی بچے تھے پڑھ دے پڑھ سامنے نہیں ہیں انہیں چاہیے تھا سرکاری میں انہوں بیت سکول بڑھایا کنہ خرچہ دیتا تھا کنہ نہیں لگا پیسے لگے کہ نہیں لگے مواقف جاننے پر ڈپی ایڈوکیشن نے بھی سکول کی غیر فالی کے بارے میں مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کر دیا دوسری جانب علاقے کی بچیوں کو حصول تعلیم کے لیے دور دراز کی علاقوں میں جانا پڑتا ہے مقامی افراد نے حکومت پنجاب سے نوٹس لے کر سکول کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی بچیاں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ نے عطیق کی آرے فالہ سے آگے بڑھتے ہیں اور خانے والد سے آپ کو یہ خبر دکھاتے ہیں جہاں پر میں نے شاہد فروشو ایڈگری کے گھر جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے کیا وہاں پر صورت حالہ صحیح دباز بھٹی سے جانیں گے صحیح دباز بھٹی آپ کیا بتائیں گے ہوائے ناظرین کو پولیس پنجاب کے احبیت کے مطابق خانے والد میں ان شاہد فروشو کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اس وقت میرے صاحب موجود ہیں دسٹرک پولیس اور دیسٹرک پولیس خانے والد پیصل شہزاد صاحب مزید تفسیر ہم ان سے جانتے ہیں دیسٹرک پولیس خانے والد کی ایک کوشش ہے کہ جتنے بھی سوشل کرائمز ہیں ان کو ہم پریورٹی پر دیکھیں اس میں منشیاط ہمارا سرے فرست ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ لوگ جو ہماری نوجوان نصل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم پریورٹی پر ڈیلی کریں اس میں ہم نے منشیاط فرستوں کے خلاف مقاعدہ آپریشن کا آغاز کیا اور جتنے بھی لوگ منشیاط سے ارکا رہے تھے ان کے خلاف ہم نے بندگوز رکی سے اپنی کاروائیاں کی یہ ہماری انشاءاللہ کاروائیاں آگے بھی چلتی رہے گی تمام پھانوں میں جتنے بھی بیچنے والے ہیں ان کو ہم نے ہماری ٹیمز ریکھ کے لئے نکلی گئے جہاں جب بھی کوئی بیچ رہا ہوگا انشاءاللہ ہم نے ٹائملی آریسٹ کریں گے اور اس طرح کاروائی کریں گے افصال درمہ ماہ کے اندر کتنے لوگوں میں سلاف کاروائی کی گئے کتنے لوگوں میں سلاف کاروائی کی گئے ہاں جی ٹوٹل ہمارے پاس اگر میں بتاؤں فگرز تو ہم نے کوئی چارچس میں ریکاور کیے جس میں متعدد مقدمات ہمارے درج ہوئے متعدد لوگ دار ہوئے مزادتہ لوگ بلکہ اگر میں کہوں کہ مور دن نائیٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو ریکارڈن ہے بقائقہ پہلے سے سارے بزنس کے اندر انوالو ہیں اسی طرح جو کیبہ خانے ہیں اسی طرح جو جوہے کے اڈے ہیں ان تمام کے اوپر بھی ہماری پر پور کاروائیاں کی گئیں اور یہ جنبی کا مہینہ ہے اس میں یہ پوری ہماری چلیں گے انشاءاللہ کربریلی میں بھی ہم یہ تمام سوشل کرائمز کو ایک آپریشن کی شکل میں فوکس کر کے انشاءاللہ پریارٹی پر ایک اڈریس کریں عجیب انکل جیسے کہ سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی خانے والد سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے خیر پور سے بات کریں تو سندھ یوت آرگنیڈیشن کے جانب سے ینگ ویڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کانفرنس کا کیا حوال ہے یہ ہم جانیں گے گلزار بنگی سے ہمارے ساتھ ہیں گلزار گلزار آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں یہاں پر جو ہے ہر سال کی طرح دورو دا یوت لیڈرز کانفرنس کا انقاد کیا جاتا ہے یہ آٹھوان لیڈرز کانفرنس ہے ہم یہاں پر موجود نوجوان لڑکیوں لڑکوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کانفرنس میں اور کہاں سے سندھ بھر سے یہاں پر شرکت ہوتے ہیں یہ کہاں سے آئیے اور کیا کہنا چاہیں گے جی آپ ہمیں بتائیں گے جو کانفرنس میں آپ نے حصہ لیا ہے تو کیا فوائد ہوں گے نوجوان لڑکیوں لڑکوں کو اس کے میرا نام سائمہ آگا ہے اور میں حجر آباد باہر سے تعلق رکھتے ہوں اور یہاں پر آ کر مجھے بڑی خوش ہوئی ہی آٹھویں کانفرنس ہے یہاں پر سندھ یوت لیڈرشپ کے لیے جو ہماری نئی یوت ہے اس کے اندر کیسے اویڈنس پیدا کرنی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہمارے ملک کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ہمارے حکمران جو موجودہ حکمران ہیں ان کا حال ہمیں پتا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یوت کو آگے لے کر آئیں اور وہ اپنا کام کرے اسی سلسلے میں انکریجمنٹ کے لیے یہ ایس آئے او والو نے یہ آرگنیزیشن نے یہ یوت کانفرنس رکھی ہے اور میرے خیال میں یہ وہ قابل تحسین بات ہے آپ کیا کہیں گے اس پاہر میرا نام نازیہ ہے بسکلی میں جو ہے نا لیاری سے آئی ہوں اور کراچی سے آئی ہوں اس پروگرام کو اٹین کرنے کے لیے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوت کے لیے کوئی فلیٹ فارم آویلیبل نہیں ہوتا جہاں پہ وہ اپنے خیالات کا ہزار کر سکیں اور اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں جو ان کے ایڈن ٹیلنٹس ہیں تو یہ جو سندھ یوت آرگنائزیشن کی طرف سے سندھ یوت لیڈرشپ کانفرنس آرینج کیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یوت کے اندر ایک ایسا پروٹنشنل جو ان کے اندر سکل ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور ان کے اندر اور ایکٹیوٹیز کروائیں جائے تاکہ وہ اور چیزوں کو بھی سیکھ سکیں چونکہ کیرپور کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت ہی انپریبلیج علاقہ ہے یہاں پہ اپورچنیٹیز نہیں دی جاتی یوت کو تو ان ایونٹس کے طرح وہ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انٹریک کر سکتے ہیں اور اپنے آئیڈی آز کو ایکسچینج کر سکتے ہیں سو آمیڈی گلیڈ تو سی آل اف تا پارٹسپیٹس آف کیارپور کیا میسے جو آپ کا یہاں پر گئے سندھ میں نوجوان لڑکو لڑکیوں کے لئے ہاں میں سندھ کی درتی کے نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی وہ اپنی ایڈکیشن کو کنٹینیو رکھیں اور کوشش کریں کہ اور اپنے کچھ کو کریکلر جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں شامل ہوں تاکہ اور کچھ ان کو سیکھا جا سکے صرف سکول میں ایکٹیوٹیز ایڈکیشن کو کنٹینیو نہ کریں ایسے والنٹریلی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا پارٹسپیٹ کریں جسے ان کی لرننگ بڑھیں اور اپنے آپ کو بہتر طور پر ایک اچھا شہری ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے منڈی احمد آباد سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر انصاف صحت کارڈ اکارہ کے انچارج کا منڈی احمد آباد کا انہوں نے دورہ کیا ہے محمد اسلام بٹو ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام بلوچ میڈیکل افیسر اکارہ اور پرائم منسٹر نیچنل ہیلتھ صحت کارڈ ڈسٹرگو کارڈا کے انچارج یہاں پر موجود ہیں اور آج انہوں نے منڈی احمد آباد کا وزٹ کیا اور اس وزٹ کے موقع پر انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کیا ہم لوگوں سے ملاقاتیں کی اور صحت کارڈ کے حصول کے والے سے انہوں نے بریف کیا تو اس موقع پر انہوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہیں گے جی ڈر سب آپ کیا کہیں گا آج کے دورہ کے والے سر ماشاءاللہ دورہ ہمارا بہت بہترین رہا اور ہم نے ڈور ٹو ڈور جو جو لوگوں کی جو توقات تھی ان کے اوپر جو کسچنس وغیرہ تھے وہ ہم نے دیئے اور ان کے جو ہے یہ چیزیں مہیا کی کہ ہم یہاں پہ تھروہ پراپر ہر چیز کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو گورانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں جو ہے سیاسی اثر اسوخ نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ تھروہ پراپر چینل ساری سہولتیں مہیا کریں گے اچھا در سب جن لوگوں کو مستقل لوگوں کو صحت انصاف کارڈ مل چکے ہیں وہ اپنے لاج کے لیے کھان رجوع کریں یہ میرے پاس ایک ہسپیٹل ہے وہاں پہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میرا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے آمنہ عبداللہ ہسپیٹل دپالپور اور اپنا کاری ہسپیٹل اکارہ کے اندر جو ہے میرا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ میرے آفیس بھی ہے وہاں پہ آ جائیں اس کے بعد جو ہے احسان ہسپیٹل رینالہ خرد کے اندر جو ہے وہاں پہ میرا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو فسلیٹی مہیا کی جائے گی جن مستقل لوگوں کو ابھی تاکہ انصاف صحت کارڈ نہیں مل سکے ان کو ملنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا یہاں پر کوئی سیاسی اثر سوخ استعمال کرنا پڑے گا یا کہ ان کو جو مستقل گھر بیٹھے ان کو یہ سیولت مہیا آ جائے گی ہماری ٹیم ان کو جو ہے ویریفائی کر رہی ہیں اور موبائل ٹیم وزٹ کر رہی ہیں دور ٹو دور وزٹ ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کو جو ہے وہ کارڈ گھر پہ ہی مل جائیں گے یعنی کہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ان کو گھر بیٹھے ہی ٹیسیس ہو کے جو ہے وہ کارڈ آ جائے گا جی ان کا یہ کہنا تھا کہ سفارش کی ضرورت نہیں جو مستقل گھر بیٹھے اس کو صحت انصاف کارڈ ملے گا اور ان کو گبرانے کی ضرورت نہیں جن لوگوں کو صحت کارڈ مل چکے ہیں وہ اپنا پراپر علاج کرا سکتے ہیں اور جو مستقین رہ گئے تھے ان کو بھی بہت جلد ٹیم میں گھر گر آئیں گی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے میاں والے سے ناظرین بات کریں تو عمران خان کے آبائی حلقے میں گرین انکلین پاکستان مہم ناقام ہو گئی ہے کیا احوال ہے وہاں سے یہ چاننیں گے اکرم نیازی سے ہم اکرم نیازی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو روکڑی کے قریب یہ میاں والی کے علاقہ ہے روکڑی اس کے قریب میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جو مہم گرین انکلین پاکستان چلائی گئی تھی اس سلطلے میں جہاں پر کرون روپے کے پودے لگائے گئے تھے روڑ کے ساتھ ساتھ تو ان پودوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ کسی نے پانی دیا ہے نہ ہی کوئی ان کی آبجاری کے لیے یہاں آتا جاتا ہے تو میرے ساتھ یہ علاقے کے لوگ موجود ہیں موزین علاقے ان سے بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمران خان کا جو کلین ان گرین پروگرام تھا اور یہاں ڈسٹک گورمنٹ نے جو سڑک کے کنارے بہت پودے لگائے ہیں اس سے پہلی بھی میں نے ہائی لیٹ کیا ابھی میں ڈسٹک ڈی سی او صاحب کو یہاں سے انفارم کر رہا ہوں کہ جنابہ والا یہاں پر آپ نے بہت بڑے سجاکاری مہم لگائی ہے لیکن اس کا کوئی دیکھ وال نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں ان میں کوئی اس کی پلیننگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو چند دن پہلے یہاں پر ایکسی ویٹر سے یہاں پر کھدائی کی گئی کیبل ڈالی گئی ہے اور یہاں پر یہ جو درخت ہے روزانہ پانی دیتے ہیں حساب دیتے ہیں بلکل اب یہ سوک چکے ہیں یہاں پر بہت بڑا خرچہ ہوا ہے بہت کچھ حساب کے تابعہ ہے لیکن اس کی پراغرس جو ہے وہ نل ہے جی بلکل زہر ہے قومی خزانے سے یہ درخت لگانے پر جو کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے وہ میرے خیال میں یہ ضائع ہو رہا ہے اس کا کوئی فیدہ خاطر خواہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کی دیکھ بال ضروری ہے اور ان پودوں کی دیکھ بال کریں ان کو پانی دیں اور ان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ جو ہے اور دلی انتظامیہ کو بند بس کرنا چاہیے جناب ایک درخت سے سیکڑن لوگوں کو آکسیجن مجسر آتی ہے تو یہ لفٹ ہے ایریگیشن میاں والی تری شہل کے قریب یہ درخت لگائے گئے ہیں ہائیوے کے قریب تو لیکن جہاں سے کچھ تاریں کیبل وغیرہ گزاری گئے ہیں تو ایکسیویٹر کے ذریعے زمین کھو دی گئی تو جہاں درختوں کی پروائی نہیں کی گئی ایسے یعنی یہ قتل عام کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی جو نا وہ گڑے شڑے جو ان کے اپنے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے اور اب یہ درخت پروباد ہونا ہے میں حیران ہوں اس ماکمے سے کہ اس نے اجازہ نہیں لی کیا ماکمہ جنگلاز سے اتنا جنگلی کے قوانین ہوتے ہیں ایک درخت کا ان سے تو میں کہتا ہوں کہ بھاری جرمانہ لیا جائے ان ماکمے والوں سے جنہوں نے یہ کھدائی کیا اور جہاں کے آگ کے ڈی سی میاں والی ہمارے عمر شہر چٹھا صاحب خود دیکھیں کہ یہ جہاں جہاں سے مستوی آباد سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے محمد عمران سلفی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے عمران سلفی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو مجود ہوں مستوی آباد میں جہاں پر ایک ورکر کنونشن کا احتمام کیا گیا ہے مصد پاکستان تحریک انصاف قصور کے ذلی اعتدران موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے اچھے کی امید ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ شر پر پسند اناصرز نے آٹے کا بہران پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ اس چیز کے وٹنس ہے کہ صرف میں اپنی اگر پی پی ون سیون فائف کی بات کرتی ہوں تو ہم نے جگہ جگہ پر ان کی آؤٹلٹ کھولی ہے اور لوگوں کو آٹھ سو پانچ روپے پر بیس کلو آٹا مل رہا ہے آپ یہ دیکھیں ماضی میں جتنے بھی اس طرح انہی دنوں میں بہران پیدا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ زیادہ شدید کر دیا گیا تھا لیکن جو اچھی بات ہے کہ ہم نے بہت جلدی اس بہران پر کابو پا کے لوگوں کو ان کی دکانوں تک پہنچا رہے ہیں آٹا میری ہفتے میں تین چار دفعہ ڈی سی صاحب سے اسی بات پر ہم نے ڈسکشن کر کے اور عملی اقدامات بھی کیے ہیں آپ کو پورے ہلکے میں نظر آئیں گے کہ جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز حضرات ہیں وہ ان کو وافر مقدار میں آٹا مل رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں جو بھی زندگی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح آپ بجلی کے بہران پر دیکھیں ہم نے بہت زہاد تک کابو پایا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پچھلی گرمیاں گزری ہیں کوئی زیادہ سفر نہیں کیا ہم نے ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ بہت کام ہوئی ہے اسی طرح ون بائی ون ہر چیز ہماری پی آئیے بہتر ہو گئی ہے اور انٹرنیشنل فلائٹس دوبارہ پی آئیے سے شروع ہو گئی ہیں جس طرح کہ انگلینڈ بھی جا رہی ہیں جو کہ کم از کم پندرہ سال سے بند ہوئی ہوئی تھی تو یہ کس چیز کے انڈیکیشنز ہیں یہ بہتری کے انڈیکیشنز ہیں میں میڈیا سے ایک اپیل کروں گی کہ اچھے پہلوں کو بھی اجاگر کریں نیگٹیوٹی لوگوں میں نہ پھیلائیں آپ خود ابزورف کریں جا کے مارکٹس میں ہمارے صحافی ازرات اگر آپ کو کچھ مشکل نظر آتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں لیکن جو اچھی باتیں ہوں ہماری حکومت کی اس کو بھی پھیلائیں بہت شکریہ ٹھیک ہے امران سلفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مستوی آباد سے اور مستوی آباد کی صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین بات کریں گے ہم اب صادق آباد سے جہاں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے کیا وجہ ہے وہاں پر کیوں یہ صورتحال بنی ہے راو امران وحید ہمارے ساتھ ہیں راو امران وحید کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ساتھ آپ کے نوائی علاقہ ماتشی گوٹ کی جنہ کالونی میں جہاں پر سیوریج کے گندہ پانی سے لوگوں کے مکانات کی دیواریں گر چکی ہے علاقہ مکین گندہ پانی سے گزر کر سامان اور اپنے بچوں کو نکالنے میں مصروف ہے مزید میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ سیوریج کے جو گندہ پانی کھڑے اس کے نکاسی کا کچھ ذریعہ کیا گیا یا نہیں ہم ہر پاسے فر رہے ہیں ہمارے بندے فر رہے ہیں بھاج دے کوئی پانی کا کوئی بندوں باست نہیں بنیا ہے گیا ہمارے گھروں میں پانی آ گیا ہمارے گھروں پانی کی وجہ تو ہمارے گھر میں کیڑے ہو گئے نلکیا کے اندر اس کا ناگیا گندہ پانی آ گیا گھٹروں کا پانی ہم گندہ پانی پی رہے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہمارے کسے پاسے لکھنے کا راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اپنے بچیوں کا پیٹ پان لگ رہے ہیں ہم کیا گرے تھوڑا گنا بچیاں میری اجوان ہے اس کا تھوڑا گنا سمان بنوایا وہ بھی اس کا ناکہ اس کے گندے پانی کی وجہ تو سارا ہمارا سمان بھی گندہ ہو گیا میری بچیوں کا سارا سمان گندہ ہو گیا خراب ہو گیا بھئی گندے پانی کی وجہ تو پیٹیوں کے اندر پانی چلا گیا گندہ گندے کی وجہ تو سارے بچے کو جو سب دیج بنایا تھا بچی کے لیے وہ بھی گندہ ہو گیا بھائی بھائی وزیر آزم سے یہی گرخاص کوئی ہماری مدد کرے آکھے ٹھیک ہے جب بوٹ پڑتے ہیں جب ہر کوئی آجیتے ہیں ہمارے دروازے پہ دن رات ہمارے دروازہ کھڑکاتے ہیں جب اس کے لئے بوٹ لے لے ہیں جب انہوں کا مطلب لکہ جو کوئی پیچھے آکے کوئی دیکھتا ہے کوئی مر رہے ہیں کوئی جی رہے ہیں کوئی کیسے ہے کیسے نہیں ہے گیا ہمارا پانی بہت زیادہ بڑھ گیا کوئی اس کا کوئی مسئلہ کوئی حل کوئی کچھ کرو بھائی ہمارے لئے جی آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی انہوں نے بھی وزیر آزم وزیر اللہ ڈی سی رحیم ہے کہا سیسٹر کمیشنر ساتھ کا بات سے اپیل کی ہے کہ وہ گندہ پانی کے نکاسی آپ کا کوئی سسٹم کرے خیرہ و عمران وحید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین سمندری سے بات کر لیتے ہیں سمندری جہاں پر پڑتی ہوئی مہنگائی سے عوام شدید پریشان نظر آ رہے ہیں کیا حالات ہیں وہاں پر صادق علی سے جانیں گے صادق علی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو موجود ہوں سمدری میں سمدری میں تبدیلی سرکار کی بات کریں تو تبدیلی سرکار کے دور میں ایک کورا سال گزر گیا تبدیلی سرکار نے ابھی تک کوئی بھی تبدیلی عوام کے لیے نہیں لے کر آیا لیکن عوام جو ہے ایک عام آدمی جیسے کہ ایک رکشہ چلانے والا آدمی کتنا پریشان ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی رکشہ چلانے والا ہے کہ موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے جی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ آپ صبح سے رکشہ نکالتے ہیں شام کو واپس کھا لے گا آپ کی زندگی آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں جی گزارہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک دن میں دو چکر تین چکر لگ جاتے ہیں وہ اتنا تیل کے پیسے بھی نہیں بورے ہوتے پہلے یہ تھا کہ تیل سستا تھا چلو گیڑے دو تین لگ جاتے تھے جو مارے تو بچت ہو جاتی تھی اب تیل ڈلوانے میں چلتے ہیں ڈیڑھ سو کا تیل ڈلواتے ہیں تو ایک سو بیس کا ڈال دیتے ہیں تیس کی وہ کمیشن رکھ لیتے ہیں کیا کریں ہم آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے گزارہ جیسے پہلے ہوتا تھا پہلے تو بہت آسانی تھی تو اب اللہ اللہ کر کے گزارہ ہوتا ہے کیا کریں تبدیلی سرگار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے تبدیلی جو کہتا تھا کہ تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی آئی نہیں تو انشاءاللہ یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اس نے بولا تھا کہ تبدیلی آئے گی تو بس اس کا ہی ویٹ ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی شہری بھی مجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں جیسے پتا گئے گا دسنا کی ہے دوستہ کام اگرے لڑوں ڈبل ہو گیا جیڑیاں اشیہ خردو نوش ہے وہ اسمان نو چونڈ لگ گیاں تے گریب دی دیاری ہوتھی کھڑی ہے جے چھے سو تے ہی اے دویے چے عام آدمی جہاں رکشی آڑا تو گزارہ ہی نہیں کر سکتا اللہ دی ذات یا پتہ نہیں اپڑے حبیب دی صدقے کس طریقے دن آڑا اے عوام دیڑی گزارہ کر رہی ہے باقی جڑا مگے آئی آڑا توفاہن ہے کوئی پرائس کنٹرول مجیسٹیٹ کوئی کسی قسم دی کاروائی نہیں صرف اوپر لیاں کمیٹیاں بن رہی ہیں حالہ صدہ دے تھلے تا کوئی عمل درامت نہیں ہے لے تا نہ کسی نو کو پوچھا جا رہا آٹا بلایا گیا چینی یہ وہ ہے صرف دیکھنے لوگ سونتے ہیں جی آج یہ ہو جائے گا آج وہ ہو جائے گا کمیٹیاں بن گیا چھاپے مان گئے بھرن گئے ایک ایسا دکلی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور سمندری کی صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامن رکھی ہے اگر سکھر سے بات کر لیتے ہیں جہاں پورے ملک میں آٹھے کے بھران سے عوام پریشان ہیں وہیں پر سکھر میں بھی لوگ جو ہیں وہ سرپائے احتجاج ہیں وقار حسین منگی ہمارے ساتھ ہے وقار حسین منگی کیا بتائیں گے آپ اس سوالے سے ملکی طرح سکھر میں بھی آٹھے کا بوران چدید پیدا ہو گیا ہے بازار میں فی کلو آٹھا ستر جیسی روپے بکرا ہے لیکن یہاں پہ زلح انتظامیہ اور فوڈ کٹرول اتھارٹی اور یہاں پہ آٹھا چکی ایسوسیسن کے جانب سے سکھر گھنٹا گھر چونک پہ آٹھے کا ایسٹال لگا گیا ہے جہاں پہ دس کلو کا فی کٹا چار سو تیس روپے میں وہ بکرا ہے دیکھا جائے دو سکھر شہر میں شہری شدید پریشان ہے کیونکہ آٹھا ہی سستہ تھا جو غریب جو ہے ٹیم پہ روٹی کھاتا تھا لیکن آٹھا مہنگا ہونے کے بعد جہاں پہ شہری شدید پریشان ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ جو آٹھا ان کو کتنے میں مل رہا ہے اور آٹھا مہنگا ہونے کے لئے وہ کیا کہتے ہیں چھاڑے پانسو روپے کا مل رہا ہے پانسو پچاس کا آج جو یہاں پہ چار سو تیس روپے کا دس کلو تو بازار میں کیا مل رہا ہے بازار میں نہیں ہمارے در یہ وہ مہنگا مل رہا ہے پانسو پچاس کا مل رہا ہے جی جی بلکل آپ نے شہری کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ بازار میں جو آٹھا وہ مہنگا مل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ذل انتظامیہ کی چانب سے اچھا اقدامات کیا ہے کہ یہاں پہ دس کلو کا فی کٹا جو ہے وہ چار سو تیس روپے میں پکھا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ندن سمبرال سوالے سے بات کرے ہمارے ناظرین کو کتم مین بزار سمڈیال میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر برادری کے صدر اس مارکیٹ کے صدر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی پیٹرول گیس بجلی کے بل بڑے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی عوض باللہ من شہیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے یہ پہلے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے وعدے کی ہیں وہ سب ختم ہیں دوسرے نمبر پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نہ تو کھانے کے لئے آٹا مل رہا ہے نہ گی مل رہا ہے نہ چینی مل رہی ہے ڈالیاں جو سمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہر چیز مہنگائی کے زور پہ آئے کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا بھی آٹا جو مارکیٹ میں اویلویبل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے گی کی قیمت ایک سو ساٹھ رپی تھی اب دو سو تیسر رپی کلو ہو گئی ہے اب غریب آدمی کہا جائے گا بہت ظلم کی انتہا ہو گئی ہے نہ کسی کا فوکس ہے اور نہ کوئی اس پہ کار آمد کر رہا ہے بہت زیادہ ہمیں گئی ہو گئی ہے پیٹرول کے والے سے کیا کرے چاہیں گے پیٹرول کا ساتھ یہ پیٹرول کا بم پھٹا ہے لوگوں پر پیٹرول جو پیٹر پیٹر تھا ایک سو بیس سو پیٹر ہو گیا ہے کیا کرے گا غریب آدمی جس کی تنہا پانس سو روپے دھیڑی ہے وہ کیا کرے گا وہ تو مر جائے گا جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول کے والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے خط چیز مہنگی ہو گیا ہے چینی گیر دالیں خط جس میں خط جیترے بھی کھانے کی اشیاء ہیں سب مہنگی ہو گئی ہیں تو میری کمتہ پنجاب سے زیرانہ پنجاب عثمان بزار سے اپیل ہے کہ لہٰذا آپ بھی گریب آدمی تو توجہ کریں آپ بھی بزار سے سودا لینے آئے آپ کو پتا چلے لیں کتنی مہنگائی ہو گیا ہمارکر بیٹر میں آپ گار بیٹھ کے کہتے ہیں ٹیمارٹر پندرہ پر کلو ہو گیا ہے اور مارٹر پانچنر پر کلو ہو گیا ہے لہٰذا آپ بھی مارٹر میں آئے ہیں پتا چلے گریب آدمی کتنی مہنگائی میں جی یہ بھائی بتا رہے تھے کہ پیٹرول اور گیس ٹھیک ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے اور اب وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے حیدر آباد سے ناظرین بات کریں تو سندھ حکومت کی مصبت پالیسی گرے سے گرمنٹ سکول میں نظام تعلیم میں بہتری آ رہی ہے وہاں کے حالات ہم جانیں گے عدیل عزا عباسی سے عدیل آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے کئی دفعہ سننے میں یہ آتا ہے میڈیا کی خبر زینت بنتی ہے کہ سندھ کے اندر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے لیکن سندھ کے دوسرے پر شہر حیدر آباد میں اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی اقدامات دیکھنے میں نہیں آتے ہیں اور کئی ہم نے اسکولوں کے بھی وزٹ کی ہیں تعلیمی میار بہتر بھی ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے جو کہنے لی باتیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی میار میں بہتری بھی آئی ہے لیکن دوسری جانب پھر بھی اس وقت بھی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے تعلیمی نظامیں اسی حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ جو تعلقہ ایجوکیشن آفیسر ہیں میل کے شبیر احمد گجر صاحب سے ہم نے اس حوالے سے بات چیت کے لیے جو ہے کہ ٹائم نکل ہے ان سے بات پہ لیتے ہیں شبیر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے تعلیمی میار کس طریقے سے اور بہتر ہو سکتا ہے سندھ کے اندر السلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایمرجنسی کے حوالے سے بات کی تو ہمارے یہاں پہ ایمرجنسی تو واقع نافذ ہوئی اور اس کے ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد ہماری تمام حیدر آباد کے افسران اور تمام ہمارے تعلق ایجوکیشن آفیسر ہماری فیلڈ جتنی بھی ہے سب نے ما شاء اللہ کافی محنت اور جد و جہد سے اسکولوں میں وہ کام کیے جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے جس میں سب سے بڑی بات ہے کہ انڈولمنٹ کے حوالے سے ہماری دور ٹو دور کمپین چلی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے بھی آؤٹ آف سکول بچے ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کریں جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو بچے والدین ہم پہ بروسہ نہیں کرتے تھے ایجوکیشن کے ہمارے ایسا طرزہ پہ بروسہ نہیں کرتے تھے ان میں ہم نے آویننیس پیدا کی کہ بھئی دیکھیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ما شاء اللہ کوائلی فائیڈ ہیں اور پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے انڈولمنٹ میں خیرہ عزیزہ باسی ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے وقیل والی سے رازم بات کرتے ہیں جہاں پر میں آپ کو وابڈا سب ڈویزن نے بھضیعہ کی بجلی بند کر دی ہے پانی کا بہران وہاں پیدا ہو گیا ہے عبد الرحمن قاسمی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے عبد الرحمن قاسمی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو وابڈا سب ڈویزن نے وارٹر سپلائی کی ٹینکی کا کنیکشن کار دیا جس کی وجہ سے پورے شہر کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ معطل ہوگی ہے اور شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کنیکشن ایک ماہ کے اندر دوسری بار کارٹا جا چکا ہے اس والے سے میرے ساتھ چند شہری مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل اس دفعہ مران خان نے تو حدی کر دی ہے پہلے ہم سے روٹی چھین لی پھر آٹا چھین لیا اب جا کے یہ پانی تھا پینے کا وہ بھی چھین لیا ہے ہم بہت تنگ گئے اس حکومت سے اور اگر صبح بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو پانی نہیں ہے نواز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو پانی نہیں ہے تو پانی لینے جانے کے لیے پچاس کا بھٹرولڈ دو درہ سے پانی لے گانا بڑھتا ہے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس پانی کے کنیکشن کو فل فور بحال کیا جائے جی ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ پانی کا کنیکشن جو ہے وہ فل فور بحال کیا جائے تاکہ عوام جو اس وقت جو مزید مشکلات بیدر رحمان قاسمی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے حضرت پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکے ہیں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکے بعد